میں ایک پہلے بھی اس پہ بیان کر چکا ہوں کہ کی پی کے میں آپ کو بہت حیاء نظر آئے گی بچوں میں ماں باپ کا احترام نظر آئے گا ہمارے طلبہ تو بہت ساری قوموں کے ہوتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کی پی کے یا کوئٹہ کے جو طلبہ ہیں وہ اسادزہ کی خدمت میں عمومی طور پر سب سے آگے ہوتے ہیں یہ ان کے ماں باپ کی تربیت ہوتی ہے یہ ساری تربیت تیل ہو جائے گی کو ایڈوکیشن سسٹم میں لڑکی کو صرف یہ احساس ہوتا ہے کہ میں لڑکی ہوں میرا کوئی میرا کوئی بوائی فرینڈ ہونا چاہیے اور لڑکا یہ سیکھتا ہے کہ میں لڑکا ہوں میری کوئی گل فرینڈ ہونی چاہیے پھر پسند کی شادیاں جو والدین کی مرضی کے بغیر میں پسند کی شادی کے قطن خلاف نہیں ہوں لیکن پسند بھی تو جو بچہ ہے نوجوان ہے بلکل دیکھو چھوٹے بچوں کو ٹوفی پسند ہوگی نا چوکلیٹیں پسند ہوتی ہیں جو ان کی صحت کے لیے نقصان دیں تو والدین کنٹرول کرتے ہیں بیٹا یہ چیز اچھی لگ رہی ہے لیکن یہ اچھی ہے نہیں شہد کھاؤ تو والدین گائیڈ کرتے ہیں کہ بچی کو بھی سمجھائیں گے تیرا جس پہ دل آیا ہے وہ کمبغت ہیروینچی چرسیوں کی نسل میں پیدا ہوا ہے وہ وہ ہمارے خاندان کا بیڑا گھرک کر دے گا دل نہیں ہے لیکن چونکہ وہ کسی بولی ووڈ کی اداکار سے اس کی شکل اور اسٹائل ملتا ہے تو بچی اس پہ عاشق ہو جائے گی وہ تو نہ سمجھ ہے نا وہ اس نے پانچ سو روپے کا بیلنس ڈال دیا کچھ چگنی چپڑی باتیں کہ خواتین کی اللہ نے نیچر یہ بنائی ہے کہ ان سے کوئی محبت کے دو بول بول لے یہ فوراں پکل جاتی ہیں میں نے بھی بتایا نا کہ ماہرین نفسیات سے بھی ہماری سلام دعا رہتی ہے ہر طرح کے طبقے سے میں ایک چیز سن کے حیران ہو گیا ہے بہت بڑے ماہرین نفسیات ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ یورپ میں جو ماہرین نفسیات خوب سنیں اچھی طرح یہ بات یورپ میں جو ماہرین نفسیات ہے جو خاص طور پر سائیکولوجسٹ ہوتے ہیں ان کو اپنے کسی پیشنٹ سے الگ سے دوستی لگانے پر پابندی ہے عشق معاشقے پر پابندی ہے کیوں بھائی کہتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ خاص طور پر جب کوئی خاتون آتی ہے اور وہ بیچاری مظلوم ہو تو اگر کوئی اس کے ظلم کی داستان شوق سے سنے گا اسے گائیڈ کرے گا تو عورت میں عشق کا انصر بہت جلدی پیدا ہو جائے فوراں اس کی فیلنگ اس کے ساتھ متعلق ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور ڈاکٹر اس فیلنگ کا ناجائز فائدہ اٹھا سکتا ہے اس لئے انہوں نے لاؤ بنایا کہ ڈاکٹر کو اس کی اجازت نہیں ہے نہیں آری میرا خالے بات سمجھ میں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کوئی بھی مظلوم ہو کوئی بھی پریشان ہو کسی کے گھر میں اببہ سخت ہیں بعض افتہ تو ایسے ہوتا ہے شوہر تھوڑا سا ظالم ہے زیادہ نہیں بیگم صاحبہ نے کسی کو بتایا کہ میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے جس بندے کو بتایا اس نے مشورے دینا شروع کر دیا اور اس نے ہمدردیاں شیئر کرنا شروع کر دی کہ بھئی ٹھیک ہے آپ مجھے بتائیں تو عورت کی طبیعہ شوہر سے ہٹکے کہاں مائل ہو جاتی ہے بولو نا بھائی اس بندے کی طرح یہ تو میرے سامنے درجنوں کیس آ چکے ہیں ایسے ایک صاحب کہہ رہے ہیں میں نے اپنی بیگم کو کیونکہ وہ نفسیاتی پرابلم تھی میں نے کہا کہ فلان سے ذرا تم مشورے لے لو وہ بہترین سائیکیٹریک ہے تو بیگم صاحبہ اسی کی دیوانی لٹو اب وہ کہہ رہے ہیں وہ مسئلہ گیا وہ نفسیاتی ہے مسئلہ یہ کہ یہ مجھے تو مانتی نہیں ہے تو بہت ہو رہے بھائی سب جگہ نہیں ہو رہا کہ یہ آپ بدگمان نہ ہوگے لیکن ہو رہا ہے بہرحال اور یہ ہوتا ہے تو کو ایڈوکیشن سسٹم میں لڑکیاں جو نو عمر ہیں ٹین ایجز لڑکیاں ان کو تو بے وقوف بنانا آج کل بقاعدہ نیٹ پر لوگ طریقے سیکھ رہے ہیں تو یہ بے وقوف بنتی ہیں ماں باپ پھر پریشان ہوتے ہیں ہماری بچی کو ہیرو انچی کے ساتھ بھاگ رہی ہو گئے ہمارا کوئی خاندانی جوڑی نہیں ملتا اس سے تو یار تم نے تعلیمی ادارے بنائے ہیں اس میں لڑکی کو لڑکے کے ساتھ بٹھانے کی کیا ضرورت ہے اگر وہ آبایا لے لے گی اس کا تعلیم میں کہاں سے رکاوٹ بنے گی یہ چیز اور شرب دیکھو بچیاں اس کاف میں خدا کی قسم اتنی پیاری لگتی ہیں آپ دیکھو کوئی بچی اس کاف میں ہو کوئی اسکٹ پہن کے کھڑی ہو بغیر اس کاف کے اس کاف والی بچی کے الگی نور ہوگا اس کو پتہ چلے گا کہ پڑھنے کے لئے آئیے یہاں پہ اس کاف ہٹا دو تو آپ کو لگے گا پڑھنے کے علاوہ بہت سارے کام ہیں جو یہاں کرنے کے لئے آئیے یہ لیکن ہماری گورنمنٹ نے اس خانون کو بولو بھائی ختم کر دیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو لبرل لوگ ہیں میرے بھائی ان کو خدا کی قسم تعلیم کی دلچسپی نہیں ہے یہ جو علماء پہ اعتراض کرتے ہیں نا سائنسی ترقی میں رکاوٹ خدا کی قسم آپ کو نہ ترقی چاہیے نہ آپ کو تعلیم چاہیے آپ کو غیرت لس معاشرہ چاہیے آپ جیسا جیسے آپ کی بیٹیاں بہنیں آپ کے قابو میں نہیں ہیں ان کے دس دس بوائی فرینڈ ہیں آپ کی گل فرینڈ ہیں آپ کی ساری زندگی اسی میں گزری آپ چاہتے ہیں پوری قوم کو اسی جہنم کی آگ میں جھوک دیا جائے تو میں کے پی کے والوں سے اللہ کا واسطہ کہہ کے اللہ کے واسطے ان سے کہتا ہوں خدا کے لئے اپنے کلچر کو بچاؤ پنجاب کے محول میں کے پی کے میں بہت فرق ہے پنجاب کو تو تباہ کر دی ہے انہوں نے پنجاب یونیورسٹیوں میں لڑکیاں چرس پی رہی ہیں لڑکیاں چرس پی رہی ہیں اور یہ کم ہے ابھی ہیروین پییں گی آپ دیکھو فیوچر میں اور ماں باپ کو اب ان چرس اور ہیروین سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ماں باپ کہتے ہیں بچی اچھی ڈاکٹر بنیں بے شک چرس پی کے بنیں وہ غیرت تو ایک حد تک ہوتی ہے وہ بھی معاشرے کے سامنے ایک حد تک ماں باپ ٹھہریں گے اس کے بعد وہ بھی کمپرومائز کریں گے چھوڑو بھائی سب ہی ایسے ہوتے ہیں جس معاشرے میں سب ہی بچیاں گھروں سے پنجاب کے لوگ بھی بھائی مسلمان ایک علمہ گو ہیں وہاں بھی علماء کی بہت بڑی تعداد ہے لیکن ہماری یونیورسٹیاں غیرت کو کیا کر رہی ہیں ختم کر رہی ہیں پنجاب والوں سے بھی گزارش ہے کہ اس کلچر کے خلاف آواز اٹھائیں سابق دور میں کو ایڈوکیشن سسٹم باقاعدہ آئی ایم ایف سے قرضے اس شرط کے ساتھ دیئے گئے ہیں کہ کو ایڈوکیشن سسٹم ہوگا تو قرضہ دیں گے ورنہ نہیں دیں گے تو حکومت کو چاہیئے تھا کہ جب گن پوائنٹ پہ کو ایڈوکیشن سسٹم کو بحال کیا جا رہا تھا اس وقت حکومت علماء سے مشورہ لیتی کہ بھائی کیسے ہم ان اسکولوں کو آپ کے پاس مدارس میں اتنا فنڈ آتا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک اسلامی کلچر میں اسلامی محول میں اپنے اسکولوں میں تعلیم دیں تو آپ بتائیں کہ ہم قرضہ لیے بغیر کیسے ان اسکولوں کو چلا سکتے ہیں بہت سارے راستے ہیں لیکن آپ کو ان راستوں تک پہنچنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ جیسے لوگ کہتے تو ہیں کہ مولانا لوگ اسلام کو کیش کراتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ ہمارے حکمران پاکستان کے اسلام ہونے کو کیش کر آ رہے ہیں